اب جب آپ کا نام فل نیم صحیح ہو گیا اور اس کے بعد آپ کی کالنگ بھی بلکل صحیح ہو گئی تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا دست تختین کیا آپ کا سگنچر صحیح ہے یا نہیں کیونکہ پوری سگنچر کی گرافکس جو آپ کے سی این آئی سی میں آپ کے سائن ہوا با ہوتا ہے اس سے آپ کے زندگی پر ضرور اثر پڑتا ہے عزمہ کر دیکھ لیجئے گا اگر آپ کا سائن جس کا سٹرکچر بہت سارے لوگ سائن کرتے ہیں اور اس کے اوپر لکیریں مار دیتے ہیں ایک کے اوپر ایک اپنا سائن کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم دستخت کے اوپر اپنے ہی دستخت کو اس طرح سے کرتے ہیں کہ ایک لکیر اوپر جا رہی ہے پھر واپس آ رہی ہے پھر اوپر جا رہی ہے اس طرح وہ پوری زندگی گھومتے تو رہتے ہیں مگر اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ وہیں کے وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں جتنی دور جاتے ہیں اتنی ہی زندگی میں واپسی کا ٹکٹ کٹا لیتے ہیں اور ریورس کی گیر لگا لیتے ہیں اپنی زندگی کے ساتھ اور پھر اس کے بعد اتنا ہی ان کے لیے مسائل شروع ہو جاتے ہیں پھر وہ دیکھتے ہیں ہم نے زندگی میں کیا کیا ہمارے ساتھ اتنی مشکلیں کیوں آ رہی ہیں ہم جتنی اچیومنٹس لیتے ہیں وہ زیرو پر کیوں چلے جاتے ہیں ہمارے اچیومنٹس کیوں خراب ہو جاتے ہیں ہماری اچیومنٹس ختم ہو جاتے ہیں ہم نے اتنا بڑا بزنس شروع کیا تھا اور دیکھو تو صحیح ہمارے دس لاکھ روپیک ہو گئے اور بیکار ہو گئے اور ہم نوکری سے بھی گئے ان چیزوں سے فرق پڑتا ہے اگر آپ کا دستخط صحیح ویڈج پر صحیح لائن کے سٹرکچر سے 45 ڈگریز میں نہیں ہے اور اس کو انڈر لائن نہیں کیا گیا ہے تو پھر دیکھئے آپ کی زندگی میں آپ کو مشکلیں زیادہ آئیں گے تکلیفیں مشکلیں سب کو آتی ہیں مگر اچیومنٹس میں آپ کو ریزلٹ ملتا ہے اگر آپ کا دستخط صحیح ہے تو دیفینٹلی آپ کے ریزلٹس ایڈوینچر کے بعد مشکلوں کے بعد سٹریڈیجیز کے بعد ریزلٹس آپ کے بہت اچھے مل جائیں گے آزما کر دیکھئے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک سائن کرتے ہیں اور اس میں انڈر لائن بالکل نہیں کرتے سیدھا سیدھا سائن کرتے ہیں ہم لوگ انہیں بھی بچپن میں ایسے کیا تھا اپنی پیرنٹس کو دیکھ کر سیدھا سیدھا سائن کیا تھا اور اس کے اندر ہم لوگ سادگی سے ڈور میٹ تو بنے رہے مگر زندگی کی کامیابیوں کو چھوا نہیں بہت اچھی ڈگریز مل گئیں بیسٹ گولڈ میڈل بھی مل گیا سب کچھ مل گیا مگر اس کو کیش نہیں کر سکے کیوں دستخط سی این آئی سی کے اوپر صحیح نہیں تھا اگر دستخط سی این آئی سی کے اوپر صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے انڈر لائن بھی کیا ہوا ہے 45 ڈگریز میں بھی دیا ہوا ہے اس کے فونیٹیکلی اس کے سپیلنگ بلکل صحیح ہے اور اس کا جو سٹرکچر بنائے وہ ایک دوسرے کے اوپر اوور لائپنگ مت ہو کیونکہ اوور لائپنگ کا مطلب ہے آپ اپنے آپ کو ہی کاٹ رہے ہیں یعنی کہ آپ کیسے کاٹ رہے ہیں اگر آپ کوئی ڈیسیزن لیتے ہیں اور اس کے بہت غصہ ہو جاتے ہیں اپنے پارٹنر کے ساتھ تو یہ آپ نے اپنے آپ کو کاٹ لیا اگر آپ کا غصہ بہت تیز ہے اور آپ ہر بات کے اوپر جنجڑ جاتے ہیں اچھے بھلے کام کے لیے جا رہے ہیں اور آپ نے کسی کے اوپر لانتان کر دی برا کہہ دیا اور اس کو اوپر چیخ پڑے تو پھر سب کا مٹ خراب ہو جائے گا جو ڈیسیزن سے وہ کبھی بھی نہیں لیے جائیں گے اس طرح سے اگر آپ اپنا سگنیچر یعنی کہ دستخط بلکل صحیح رکھیں گے اور وہ بھی سین آئی سی کے اندر نادرہ پہ جا کر صحیح کرائیں گے تو اس کی باقیدہ ٹرینی ہوتی ہے کہ کس طرح سے آپ نے کون کون سا پوائنٹ لکھنا ہے انڈر لائن کیوں کرنا ہے کیونکہ انڈر لائن نہیں کیا تو آپ اپنے آپ کو تھوڑی بھی اہمیت نہیں دیتے آپ اپنے فزیکل خیال نہیں رکھتے صحت کا خیال نہیں رکھتے آپ اپنی زندگی میں جو آپ کے اچیومنٹس ہیں آپ کے پیشنز ہیں آپ ان کا خیال نہیں رکھتے بس ایک ہی رٹ میں چلے جاتے ہیں چلتے چلے جا رہے ہوتے ہیں اور دنیا کی پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے دنیا سے کچھ مل جائے اول تو دنیا سے اس طرح کچھ ملے گا نہیں اگر آپ نے کچھ حاصل بھی کرنا ہے تو ضرور آپ نے اپنے رب سے کنیکشن ہونا ہے کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ جو دستخط صحیح کرنے کا بتا رہی ہیں کیا اس کا اسلام سے تعلق ہے بلکل تعلق ہے اگر ہمارے پیاری نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ ان کا دستخط وہ خود نہیں کرتے تھے ان کا دستخط جو تھا ان کی پیٹ پر محمد رسول اللہ ایک گول سے کنگری سے دائرے میں تھا جس کا مطلب ہے وہ رحمت للعالمین تھے اور محمد نیچے اس کے اوپر رسول اور اس کے اوپر اللہ کا نام تھا یہ دستخط کہاں سے آیا جو کہ ان کی امگوٹھی میں ان کی مہر نبوت تھی یہ دستخط ان کی پیدائش پر ان کی پیٹ پر تھا جب اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ انہوں نے زندگی میں دستخط نہیں کرنا ہے تو یہ دستخط کی اہمیت ان کے پیٹ پر کیوں دے دی گئی تاکہ ہم لوگ بھی اپنے دستخط اسلامی طور پر سماریں صحیح طریقے سے کریں اور اپنی زندگی کو اپنی ڈیسٹینی کو کامیاب بنائیں جب آپ کو ٹریننگ لینی ہو تو ضرور مجھ سے رابطہ کیجئے گا